موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام عشق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نات خان پروفیسر محمد احسان اویسی صاحب جو کہ بہت سی محافلے نات اور دیگر اداروں میں گلہائی عقیدت پیش کرتے ہیں نظر آتے ہیں السلام علیکم پروفیسر احسان اویسی صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں شکریہ اور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ میں نات کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ کب سے نات خان کر رہے ہیں جی نات کا ذوق مجھے ورسے میں ملا ہے اور نات میں اپنے بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں جب سے میں نے حوض سنبھالا ہے تو تب سے الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اللہ تعالی نے شرف بخشا ہوا ہے اور یہ ہمارے لئے عزاز ہے کہ آپ کے نام نامی سے ہم اپنی زبان کو اور خود کو محتر کرتے ہیں منور کرتے ہیں جیسا کہ بقول شاعر کے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمر جاؤں تو بچپن سے ہی جو ہے یہ نات پڑھتے ہیں اور یہ ماں باپ کی طرف سے یہ ذوق ملا الحمدللہ اور آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سی ناتیں جو ہیں آ رہی ہیں اور اس میں بہت سا میوزک کا استعمال لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نات کیسی ہونی چاہیے نات کسی بھی میوزک کی محتاج نہیں ہے نات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت کا اظہار ہے تو اس میں جتنا عدب کیا جائے جتنا احترام کیا جائے وہ کم ہے چونکہ بارگاہ اتنی عظیم ہے ہماری سوشل بھی بڑھ کر تو اس لیے نات کا جو کرینا ہے نات کا جو انداز ہے جو روایت ہے نات کی اسی کے مطابق بغیر ساز کے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ عشق میں ڈوب کر عقیدت میں ڈوب کر نات کو پڑھنا اور سننا چاہیے بلکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نات میں آپ نات خانی کو ایزے پروفیشن یوز کرتے ہیں یا صرف اپنے شوق کے لیے پڑھتے ہیں نات میری عقیدت ہے میرا ایمان ہے اور پروفیشن میرا اور ہے میں شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں اور میں پڑھاتا ہوں کالج میں نات بچپن سے میں پڑھتا ہوں اور یہ میرا شوق ہے جہاں بھی جاتا ہوں ہر وقت الحمدللہ ہماری زبان پہ نات مصطفی کا نغمہ رہتا ہے اور جو پروفیشن ہے میرا وہ بحمدہ ہی تعالی میں گورنمنٹ کالج میں لیکچرر کے طور پر الحمدللہ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد سلیکٹ ہوا ہوں اور مختلف اکیڈمیز اور اداروں میں اپنی خدمات تعلیمی حوالے سے میں انجام دے رہا ہوں تو نات میری عقیدت ہے وہ میرا شوق ہے وہ میری محبت ہے وہ میرا عشق ہے نات زندگی ہے پروفیسر صاحب ہمارے ناظرین کو آپ ناتیا کچھ شعر سنائیں جی انشاءاللہ ضرور چند اشار ہیں نات مصطفی کے الہاج سرور حسین نقشبندی آپ کے لکھے ہوئے بڑے خوبصورت اشار ہیں ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو ایسا آقا ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو پھر بول پھر بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے کان میں ہلکے مقادر نے یہ سرگوشی کی کان میں ہلکے مقادر نے یہ سرگوشی کی تو نگینہ ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے تو نگینہ ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے تاگ شاہی کہ مقدر میں وہ زبا کہاں تاگ شاہی کہ مقدر میں وہ زبا کہاں جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے مجھ سے کہتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں سبی اہلِ مہابات سرور مجھ سے کہتے ہیں سبی اہلِ مہابات سرور ناک کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے ناک کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے دربڑا جس قدر ہوں تو سوالی بگھا سجتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت ناتیہ اشار جزاکہ آپ نے پیش کیے جس طرح برمضان شریف جا ہے اس کی آمد آمد ہے بہت قریب ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں ناظرین کو کوئی نات نات مصطفیہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے دوست ہیں جناب سرور کمر قادری صاحب وہ ناتیہ مشارہ ماہانہ منعقد کرواتے ہیں فیصل آباد میں تعلیمی بورڈ ایجوکیشن بورڈ میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لکھے چند اشار ہیں نات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ناظرین سامائین اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اللہ کے حبیب کا روزہ زمین پر روزہ زمین پر اللہ کے حبیب کا روزہ زمین پر ہے ارش جاہِ گم بدے خضرہ زمین پر ہے ایش جاہِ گم بدے خضرہ زمین پر رکھتے ہیں جس کی بید کی خواہش ملائکہ ہے ایک ایسا شہرِ مدینہ زمین پر ہے ایک ایسا شہرِ مدینہ زمین پر مدینہ زمین پر مدینہ زمین پر جس کو ریاض جنجنہ کہا ہے حضور نے جس کو ریاض جنجنہ کہا ہے حضور نے لا ریب ہے وہ خلد کا ٹکڑا زمین پر ٹکڑا ٹکڑا زمین پر ٹکڑا زمین پر ٹکڑا زمین پر لفظوں سے آسوں سے خلوم سار اجز سے لفظوں سے آسوں سے خلوم سار اجز سے سب کچھ ہے ان کی نظر جو لکھا زمین پر لکھا زمین پر سب کچھ ہے ان کی نظر جو لکھا زمین پر میرے رحیم میرے کریم ہے میرے شفیم میرے میرے رحیم میرے کریم میرے شفیم تیرے علاوہ کون ہے میرا زمین پر تیرے علاوہ کون ہے میرا زمین پر سرور کی ناج کیوں نہ وہ رکھے گا حشر میں سرور کی ناج کیوں نہ وہ رکھے گا ہش میں سرور کا جو رہا ہے سہارا زمین پر سرور کا جو رہا ہے سہارا زمین پر سرور کا جو رہا ہے سہارا زمین پر اللہ کے حبیب کا ہے روزہ زمین پر پر ہے شجاہ گم بد خزرا زمین پر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام نات آپ نے پیش کی ہمارے ناظرین کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اسے سیکھا ہے اس طرح نات پڑھنا اتنا خوبصورت انداز میں یہ نات کیونکہ بچپن سے مجھے شوق تھا تو کوشش یہ کی کہ نات کو نات کے رنگ میں پڑھا جائے نات کا جو روایت ہے نات کی بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی مزیشنز کے سازوں کے نات کو اکیلے عقیدت میں ڈوب کر پڑھا جائے تو اس لئے اس انداز نے مجھے اپیل کیا تو اس لئے ایسے ہی لوگوں کو سنا اساتیزہ کو سنا پھر ان سے جو سیکھنے والی چیزیں تھی ان سے سیکھیں تو اس لئے ذاتی بات ہے کہ سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے تو الحمدللہ اچھے اچھے اساتیزہ سے جو انہوں نے کلاسی کی نات کو زندہ رکھا ان سے سیکھا اور انہی کوئی پسند کیا جی موجز سامائین تو میں آخر پہ بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں سمائیٹی ٹیلیویجن کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے استقبال رمضان مبارک میں ایک خوبصورت نشیست کا احتمام کیا جس میں نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر جو ہے اس کا احتمام کیا اور سامائین کے لئے کچھی کلام سننے کا جو ہے سامان مہیا کیا اور دو سامائین کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اجاگر کرنے کا ایک آسن قدم انہوں نے اپنی طرف سے اٹھایا تو میں ممنون ہوں ان کا اللہ تعالیٰ ان کے ٹیلیویجن کو چینل کو دندگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور مزید محنت سے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکر اللہ جی ناظرین یہ تھے پروفیسر محمد احسان اویسی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں اور مخصوص لب و لہجے میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے آئی ہوپ آپ نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہوگا دوبارہ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ